اور اب بعد کچھ اور کا بروکی کرتے ہیں بھوپال میں کورونا کا دوسرا ہات سپوٹ علاقہ جات کھیڑی ان دنوں بن چکا ہے یہ علاقہ ہوچنگ آباد روڈ پر بنا ہوا ہے جہاں پر 35 سے زیادہ پوزیٹیو مریض سامنے نکل کر آئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس علاقے میں آئی ایک بارات چرچہ میں بھری ہوئی ہے جس کے چلتے یہ علاقہ ہات سپوٹ بن گیا بھوپال میں کورونا کا سنکرمن ایک ہزار کے پار ہو گیا ہے بھوپال میں ایسے کئی علاقے ہیں جو ہات سپوٹ بنائے گئے ہیں بھوپال میں سب سے پہلا علاقہ ہے جہاں گیر آباد تو دوسرے نمبر پر آ چکا ہے جات کھیڑی آخر کیسے فیلہ یہاں پر کورونا کا سنکرمن بتاتے ہیں آپ کو بھوپال اس سے جات کھیڑی علاقہ ان دنوں کورونا کا دوسرا سب سے بڑا ہات سپوٹ علاقہ بنا ہوا ہے شہر میں جہاں گیر آباد پہلے نمبر پر ہے تو وہیں ہرشنگ آباد روڈ اس سے جات کھیڑی علاقہ کورونا کی معاملے میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں ایک کرانہ دکاندار کو کورونا نے سب سے پہلے اپنی چپیٹ میں لیا تھا جس کے بعد اس ویاپاری کے سمپرک میں آئے تمام لوگ کورونا سنکرمنت ہو گئے کرانہ اسٹور سنچالک کے سمپرک میں آئے کچھ لوگوں میں اس علاقے کی ایک لڑکی بھی تھی جس کی شادی کچھ دن پہلے منڈی دیو کے پاس بنی ایک گاؤں میں ہوئی تھی جب کھرانہ ویاپاری کا سیمپل لیا گیا تب پتا چلا کہ اسے کورونا ہے بعد میں اس کے سمپرک میں آئے تمام لوگوں کے بھی سیمپل لیے گئے حالانکہ تک تک وہ لڑکی جس کی شادی ہونی تھی اس کا ویواہ ہو چکا تھا بعد میں یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد علاقے میں ہڑکم مچ گیا اور پرشاسہ نے سبھی براتیوں اور شادی کرانے والے پنڈیت سہیت کئی لوگوں کو کوئرنٹائن کر دیا دراصل جھاٹکیڑی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک کورونا پوزیٹیو پہلا مریچ کرانہ ویاپاری تھا کرانہ ویاپاری جو کی اسی کالونی کے اندر اس کی دکان تھی اور اس کالونی کے اندر جب اس میں کورونا کا پوزیٹیو پایا گیا تھا اس کے بعد اس کی دکان پر آنے والے کئی لوگوں کے سیمپل لیے گئے تھے اور اسی دوران یہاں پر پڑی تھی ایک شادی تین دن پہلے یہاں پر ایک شادی ہوئی تھی اس شادی میں جو برات آئی تھی وہ منڈی دیف کے ایک گاؤں سے آئی تھی لیکن برات میں جو براتیوں کی سنکھیا تھی وہ کافی زیادہ تھی جب سیمپل لیے گئے تھے اس دوران کسی کی ریپورٹ نہیں آئی تھی اور جیسی ریپورٹ آئی تب پتہ چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بھی کورونا پوزیٹیو پائی گئی ہے جس کے بعد لڑکی اور تمام براتیوں کو کورنٹائن کیا گیا شادی کرانے والے پنڈیت کو بھی کورنٹائن کیا گیا کورونا سنکرمنٹ کا دائرہ بڑھا تو پھر علاقے کو پوری طرح سیل کر دیا گیا سیل ہونے کے بعد اب لوگوں کی پریشانی ضرور بڑھ گئی ہے یہاں پر بھی پرسیسن کی گلتی علاقے میں کورونا فیلا تو کورونا وریئرز یعنی پولیس پرشاسن نے علاقے میں موچا سنبھال لیا اچھی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ لڑکے والنٹیئرز بنے ہوئے ہیں جو لگاتار اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں مدی پردیش کے سواستمنٹی نروتہ مشرا نے اس علاقے کو لے کر سنیان لیا ہے کہ جتنے بھی براتی تیہ سنکھیا سے زیادہ آئے تھے ان سبھی پر کاروائی کی جائے گی اور اب مدی پردیش میں کسی بھی طرح سے بس سے برات نہیں جائے گی اور اگر کوئی اولنگن کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی ورطمان میں علاقے کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے براتیوں کے اوپر کاروائی بھی کی گئی ہے اور لوگوں کو سکت نردیش بھی دیے گئے ہیں کہ اگر اب اس طرح کی گلتی کی جائے گی تو برداش نہیں ہوگا فلال اس علاقے میں ہر آنے جانے والی ویکتی پر پہنی نظر ہے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے پرشاشن کے اس گلتی پر کہ اگر یہاں پر زیادہ سنکھیا میں لوگ آئے تھے تو اس سمعے پرشاشن نے یہاں پر آکے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ آخر برات میں کتنے لوگ آئے ہیں اور اب اس کا جو خامیت آئے وہ یہاں کی رہواسیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے میڈی جنیلسٹ ابھے کے ساتھ جیتین شرما نیوز سٹیٹ بھوپال